ایزل اپنے باپ سے کہتی ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنی دوست کے ساتھ ہی ٹائم سپینٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو اکثر اوقات دیکھا ہے آپ اکثر اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا شاید کہ اس کی وجہ سے گھر میں کتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے یعنی کہ چھوٹی ماما جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں آپ کو ان پر بھی دہان دینا چاہیے آگے سے وہ کہتی ہے کہ تم سے اس نے یہ بات خود کی ہے آگے سے ایزل کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہاں لیکن اکثر اوقات وہ اس چیز کا گلہ مجھ سے کرتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کمال کو بالکل بھی کسی بات کا احساس نہیں ہے میں تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اور میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں اس کے ساتھ آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں تم سے کی ہاں آگے سے کہتی ہے کہتی ہے کہ کوئی بھی بات آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آگے کافی زیادہ پریشان ہے ہاں بات بھی تو ٹھیک ہے آپ کو ان سا ان کو وقت دیتے ہیں آپ تو صرف اور صرف فریالت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اس لئے بیتر یہی ہے کہ گھر پر ان کے ساتھ پرائم سپنڈ کیجئے وہ تو ہر بندے کے سامنے آپ کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہیں ہر بندے کے سامنے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں جس کے ویسے مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے لیکن خیر ان کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بات سے کافی زیادہ مشکل بنی ہوئی ہے اور گھر کا محول کافی زیادہ ڈسٹرپ ہے اور سارا دن اس لئے وہ بائر اپنی دوستوں کے ساتھ ہی مصروف رہتی ہیں آپ گھر پر آنے کا تو وہ نام ہی نہیں لیتی ہیں اور گھر پر اگر آ بھی جاتی ہیں تو ان کا گھر میں بلکل بھی دل لگتا ہی نہیں ہے